ہمی الشیطان الرجیم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَى تمام قسم کی تعریفات اور حمد و سنہ اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور راضق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے حمد و سنہ کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کے جن کے نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا حادی رہنما مقتدہ پیشوہ رہبر امام بنا کر بیجا اور جن کے قلب ادھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا معزز سامین اگرامی قدر سیرت النبی کے حوالے سے چند گدارشات آپ کے سامنے رکھی پچھلے خطبے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عباو اجداد کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ حاشم کا ذکر کیا اس کا معنی بتلایا ایک بات جو ان کی سیرت کے حوالے سے ان کے پردادہ کی جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے صورت قریش لِعِلَا فِي قُریش اِلَا فِهِمْ رَحْلَةَ الشِّطَائِ وَالصَّيْف سب کو الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں سب کو پتا ہوتا ہے یہ صورت ہے اور اکثر کوئی حفظ بھی ہوتی ہے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دو سفروں کا ذکر کیا تجارتی وہ دو سفر ایک سردیوں کا اور ایک گرمیوں کا ان دو سفروں کا جو آغاد ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ نے کیا اور انہوں نے یہ جو دو سفر کیے ان کے تجارتی کافلوں کو پورے حجاز کے اندر گذشتہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ حجاز کے اندر ہانا کعبہ کی تولیت شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاندان میں کیسے منتقل ہوئی ابتدان قبیلہ جرہم سے قریش کے اندر کیسے ہے یہ ساری تفصیلات ہم نے رکھی لیکن یہ جو تولیت ہے اس کا دائرہ کار صرف مکہ کے اندر تھا مکہ سے مراد کیا یعنی بیت اللہ کی تولیت بیت اللہ کی جو اس کو بالعموم شریف مکہ بھی کہا جاتے ہیں ان کو شریف مکہ بھی کہا جاتا ہے یہ باز کہاں سے آری ان کو شریف مکہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف خانہ کعبہ کی تولیت ان کے پاس تھی اس تولیت کی وجہ سے پورا حجاز کا علاقہ ان کی عزت کرتا تھا ان کا احترام کرتا تھا اسی عزت اور احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قریشی دو تجارتی کافلے ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں نکالا کریں ہمیں کونسا حطرہ لڑائی گا یعنی قریشیوں کی تو عزت استولیت کی وجہ سے پورے علاقہ حجاز میں ایسی ہے کوئی ان کو نہیں لوٹے گا ان کے کافلوں کا احترام ہوگا انہوں نے یہ دو کافلوں کا اجراء کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ ہیں اور ان کے اجراء کی اور ان کے عزت اور احترام کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا لئیلا فی قریش ایلا فیہم رہلت الشتائی والصیف فلیعبدو ربہ اللہ نے یہ بھی کہا چاہیے تو یہ تھا چاہیے تو یہ تھا کہ قریش کی محبت جو اللہ نے لوگوں میں ڈالی اور قریش کے دو جو سفر اللہ رب العزت نے امن اور آمان کے بھوک سے محفوظ کرنے کے رکھے چاہیے کیا تھا چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ کے اس گھر کی اس گھر کے رب کی یعنی یہ جو گھر ہے اس کے رب کی خالص عبادت کرتے چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالی نے جو انعامات کیے بھوک کے اندر کھانا دیا جنگ کے اندر امن دیا یہ قریشیوں ہی کو فضیلت ملی اور کوئی وہاں پہ سہراؤں میں اتنے بڑے تجارتی کافل مال و دولت کے ساتھ جاتا لٹ جاتا سہراؤں کے اندر لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی تھی کس وجہ سے خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے سکایت الحاج کی وجہ سے امارت المسجد الحرام کی وجہ سے یہ سارے حجاج کی حدمت کیا کرتے تھے اس وجہ سے ان کا ایک احترام تھا معاشرے میں اس احترام کا اللہ تعالی نے اس صورت میں ذکر کیا اور بعد مفسرین نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے اور یہ بات یاد رکھیے اس بات کا اختلاف ہونا مفسرین کا آپس میں کسی علمی نکتے کے اوپر اختلاف ہو جانا یہ چمبے کی بات نہیں ہے لیکن اجمع امت ہے کہ صورت فیل اور صورت قریش الگ الگ صورتیں اگرچہ اختلاف بات مفسرین نے کیا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے اللہ رب العزت نے پہلے صورت فیل کے اندر وہ سارا فیل کا واقعہ بیان کیا اور اس فیل کے باقے کے درمیان ہمارے نزدیک تو بسم اللہ کے ساتھ اللہ نے دونوں صورتوں کو لیدہ لیدہ کیا ہے یہ ایک صرف معلومات کے لیے آپ تک یہ بات کہہ رہا ہوں الحمدللہ جمعہ الگ الگ صورتیں ہیں لیکن بعض مفسرین نے لکھا صورتیں دونوں ایک ہیں بعد میں بسم اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ترتیبے توقیفی میں الگ کر دیا لیکن جو مضمون چلتا آرہا وہ علم ترہ کیفہ فعال رب کب یہ صحاب الفیل تھے یہ سارے کا سارہ وہی مضمون چلتا آرہا ہے کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا یہ قریش والوں کے پرحسان کیا ایک ہی صورت ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ صورتیں اب عبد المطلب کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں رکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اس خطے کے اندر دو عظیم الشان واقعات ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان کی پیدائش کا پیش ہے ما اگر کہا جائے تو بے جانی ہوگا اور بعد نے ان کو دلائل نبوت میں اور بعد نے ان کو نشانات نبوت میں ذکر کیا پہلا واقعہ جو بہت اہم ہے وہ کیا ہے عبد المطلب حتیم میں لیٹے ہوئے ہیں ابراہیم علی نے حضرت علی کے ساتھ صحیح سند سے یہ واقعہ دکھر کیا سند بھی صحیح ہے عبد المطلب حتیم میں لیٹے ہوئے ہیں سو گئے آنکھ لگ گئی خواب آئی ایک آواز آئی ہے کیا آواز آئی ہے آواز آئی برہ کو کھو دیئے اور برہ عربی میں کس کو کہتے ہیں پاکیزہ آپ کو پتہ ہے برہ کا معنی کیا ہوتا ہے امدہ صاف طاہر اس کو کھو دیئے ترتیب بعد روایات میں آگے پیچھے موجود ہے کہ سب سے پہلے ایک آواز آئی اس نے کہا طیبہ کو کھو دیئے بہرحال ساری روایات کو جمع کیا جائے تو چار مختلف نام خواب میں آئے عبد المطلب کی خواب میں آیا برہ کو کھو دیئے مانا پکیزہ طیبہ کو کھو دیئے طیب کا مانا آپ کو پتہ کیا صاف پاک طاہر کھو دیئے یہ چار دن لگا تار خواب آ رہے ہیں تیسرے دن خواب آیا مظنونہ کو کھو دیئے عبد المطلب کو خواب آ رہے ہیں مظنونہ مفوظ شدہ ایسی چیز جو میرے پاس ہو تو میرا دل نہ کرے میں کسی اور کو دوں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے مفہومن آپ کے سامنے رکھ رہو چوتھے دن خواب آئی زمزم کو کھو دیئے عبد المطلب ہر خواب کے اندر پوچھتے برہ کیا ہے طیبہ کیا ہے مظنونہ کیا ہے جب چوتھی مرتبہ ہاب آئی کہ زمزم کو کھو دیئے تو عبد المطلب نے کہا یہ زمزم کیا ہے تو جواب دینے والے نے ہاب میں جواب دیا یہ پانی کا ایک کونہ ہے جس سے حجاج قیامت تک سراب ہوں گے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا جس کا پانی ببرکت ہوگا اور یہ سفید ٹانگوں والے قوے کی چونچ کے قریب اور چونٹیوں کے بلوں کے قریب ہے یعنی جگہ کی بھی نشان دہی کر دی عبد المطلب کو عبد المطلب اٹھے دیکھا ایک قوہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ چونٹیوں کے گھر جیسے مٹی کو چونٹیاں کھاتی ہیں تو اپنے اوپر ڈھیریاں گول گول لگا لیتی ہیں نظر آئیت ہے یہ کیڑیوں کا گھر ہے اس سے مراد یہ تھی کہ قریب ہی ازیادہ خدا ہی نہیں کرنی پڑے گی عبد المطلب کا تب صرف ایک بیٹا کون تھا حارس ان کے ساتھ عبد المطلب کو اب یقین ہو گیا یہ خواب ایسے ہی نہیں آرہا یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے حارس کو لیا زمین کا وہ ٹکرا جس کی نشان دہی خواب میں ہوئی تھی خودال پکڑی کھودنا شروع کر دیا حارس بیٹے نے ساتھ کھودنا شروع کر دیا قریشیوں نے کیا کیا کرتے ہیں یہاں پہ بھی دو باتیں جو آگے چل کے آپ کے ساتھ بیان کروں گا اس وقت عبد المطلب کے صرف ایک بیٹے تھے جب قریشیوں نے کہا آپ لگتا ہے کوئی قیمتی خزانہ گھوننے کے لیے زمین کھود رہے ہیں بیٹا آپ کے ساتھ ایک ہے اب کب تک کھودیں گے کہاں تک کھودیں گے کتنی کھدائی کرنا چاہتے ہیں کوئی ہمیں بھی پتا لگے ہم آپ کی ہیلپ کریں مدد کریں کہاں نہیں نہیں مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت نہیں اور یہاں پہ بعد مفسرین نے لکھا عبد المطلب کے کلیجے کو چوٹ لگی اپنے رشتہ داروں کی یہ بات سن کے کہ اکیلے اپنے بیٹے کے ساتھ کھود رہے عبد المطلب نے کہا اللہ مجھے دس بیٹے عطا کریں تو ایک بیٹا میں تیری رحم زبا کر دوں گا قربان کر دوں گا اور بعد نے اس منت کو اس نظر کو آگے چل کے بیان کیا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی واقعہ کے تسلسل میں مجود ہے بعد نے کہا یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے دعا کی اور بعد نے کہا وہ لمحہ بھی آگے آئے گا اب جب خدائی شروع کی حارس کے ساتھ خواب میں بازے تھا قریب ہوگا جب خدائی کی کمہ کی منڈیریں نظر آنا شروع ہو گئیں تو قریشی ان کے اردگرد کٹھے ہو گئے لگتا ہے آپ نے اپنا مطلوب اور مقصود پالیا کہا ہاں مجھے خواب آئی تھی یہ ہمارے باپ اسماعیل کا وہی کون ہیں جب وہ ایڑیاں رگڑتے تھے اور یہ بھی روایات میں دو الفاظ ہیں جبریل نے پیر مارا تھا کہ پر مارا تھا اور زیادہ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جبریل امین نے پر مارا تھا اور اسماعیل جہاں پہ ایڑیاں رگڑتے تھے وہاں سے کون بنامت ہوا پانی کا عبد المطلب نے جب اس راز کوفشاہ کیا تو قریشی اس کو سعادت کی بات سمجھتے ہوئے علج پڑے کہا ہمیں اس میں شامل کیجئے ہم بھی اولادیں اسماعیل ہیں ہم بھی اسماعیل کے بیٹے ہیں ہم بھی قریشی ہیں ہم حصہ دار ہیں عبد المطلب نے کہا ہرگز نہیں نشان دہی میرے لیے ہوئی حکم مجھے ملا ہام میں اشارہ میرا ہوا آپ اس میں جگڑا ہو گیا انہوں نے کہا کسی کو منصف بنایا جائے کچھ باتیں تلق ہوتی ہیں لیکن یاد رکھئے قریش کے اندر شرق کی عادت اس قدر زیادہ تھی جس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کریم کو بھیجا کہ ہانا کعبہ کے اندر بھی بوت رکھے ہوئے تھے اور اب فیصلے کے لیے کس کو متعین کر رہے ہیں کہا بنو سعید کی ایک کاہنہ ہے وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا سر قریشی قبیلے کا ایک فرد عبد المطلب کے ساتھ اس کاہنہ کی طرف روانہ ہو گیا اب جب وہ روانہ ہو گئے ساتھ پانی بھی تھا ساتھ سمان بھی تھا اللہ کا کرنا جو اللہ کو منظور تھا وہی ہونا تھا یہ پیش ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان کی آمد کے انتظامات اللہ رب العزت نے کیسے کیے کافلا راستہ بھول گیا سہرہ میں پھنس گئے پانی ختم ہو گیا عبد المطلب جب سارے کا سارا پانی ختم ہوا انہوں نے کہا مجھے یہ بات مناسب لگتی ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی قبر کھو دے اپنی قبر کھو دے جو پہلے مر جائے اس کو ایک گڑے میں دفن کر دیا جائے اس سے یہ ہوگا کہ صرف ایک آدمی بغیر قبر کے رہ جائے گا اور وہ چاہے تو اپنے گڑے میں لیٹ جائے کبھی ہوا چلے مٹی اڑ کے اس کی قبر پہ آ جائے گی لیکن یہ چیز سے بہتر ہے کہ سب بغیر قبر کے سہرامے لیٹے رہے عبد المطلب کی اس تجویز کو سب نے قبول کیا اپنے لیے قبروں کے گڑے کھو دے اب موت کا انتظار کرنے لگے ہیں پانی ہتم ہو چکا ہے زادہ راہ ہتم ہو چکا ہے عبد المطلب نے کہا میں نے مشورہ تو دے دیا تھا لیکن یہ بات اب میرے ذہن میں آ رہی ہے جب تک زندہ ہے ہمیں سٹرگل کرنی چاہیے پانی کی تلاش میں کہا حمد اب جواب دے گی ہے جو پہلے آپ نے بات کیا وہی ٹھیک ہے کہا نہیں اٹھو نکلتے ہیں تلاش کے لیے پانی کی جیسے ہی عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا اس کے نیچے سے پانی کا چشمہ روان ہو گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ایسے انتظامات ہیں پانی کا چشمہ روان ہوانا تو باقی قریشیوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کے حق میں دسبردار ہوتے ہیں آج کے بعد کوئے کے مالک بھی آپ سکایہ کے مالک بھی آپ شریف مکہ تو آپ ہیں یہ جو شریف مکہ کا آپ نے لکب سنا ہے نا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں عبرہا نے کہا تھا شریف مکہ سے مراد یہ تھی کہ ہانا کعبہ کی تولیت جس کے پاس ہوتی ہے اور اب گذشتہ دوار میں آپ نے خلافت سے قبل شریف مکہ کا ذکر سنا ہوگا یہ وہی تسلسل ہے جس کو ہانا کعبہ کا متولی بنا دیا جاتا ہے اس کو شریف مکہ کہا گیا کوریشیوں نے بھی اس کو تب سے یہ حضرت چلا آ رہا ہے کہا شریف مکہ ہی نہیں ہوں گے آپ کے پاس اس کمعے کی ایتھارٹی بھی ہوگی چلیے اب یہاں مفسرین کا محدثین کا اور تریخدانوں کا ایک دوسرا گروہ ہے کہ جس وقت وہ سب مرنے لگے تھے اس وقت عبد المطلب نے جو پہلی نظر آپ کے سامنے رکھی وہ یہاں پہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے مجھے واپس مکہ لے جائے دن موت کے اور تو مجھے دس بیٹے عطا کرے تو ان میں سے ایک بیٹا تیری راستے میں قربان کر دوں گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا تھا میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں نبی کریم کی یہ حدیث صحیح ہے میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں اس کا کیا مطلب ہے پہلے اسمائی جن کے گردن کے اوپر ابراہیم نے چھوڑی کو چلایا اللہ نے بچا لیا دوسرے میرے والد عبداللہ جن کو زبا کرنے کی نظر عبد المطلب نے ماننی تھی اور یہ بات ایسی نہیں کہ عبد المطلب نے صرف نظر ماننی اور پوری نہیں کی اللہ نے دس بیٹے دیئے اب وہی بات جیسے پہلے ایک کاہنہ کا انتحاب کیا اب حبل کا انتحاب ہو رہا ہے کہ حبل کے بدھ کے پاس جائیں گے وہاں پہ فال نکال لوں گا جس بچے کے نام آئے گی دس میں سے جس بچے کے نام آئے گی اس کو زبا کر دوں گا اللہ کا کرنا ایسا ہوا فال ڈالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام عبداللہ کے نام نکلی اب پیار اور محبت بہت ہے ان کے ننیالی رشتے دار بھی آئے کہا یہ بات درست نہیں ہے کسی اررافہ سے مشورہ کیا جائے کسی کاہنہ سے مشورہ کیا جائے معاملات سارے ایسے چل رہے ہیں اللہ کو بھی اور یہ بات آپ نے سمجھ نہیں ہے کیا قریش مکہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اللہ کو نہیں سے جانتے اللہ کو اللہ کی قسم جانتے تھے اللہ کی صفات کا بھی اقرار کرنے والے تھے پوری صیرت کے تذکرے کے اندر آپ کو جگہ جگہ اللہ کا نام بیٹے کا نام کیا رکھ رہے ہیں عبداللہ اللہ کو تو مانتے تھے اللہ کو تو جانتے تھے اللہ کو پتا تو تھا لیکن فعال نکال رہے ہیں حبل کے بوت کے پاس نام کس کا نکلا عبداللہ کا اب مشورہ کرنا ہے کہ اب کیا کیا جائے عبد المطلب چھوری لے کر عبداللہ کو لے کر قربان کرنے چل پڑے ہیں ننیال نے روکا کار راخہ سے مشورہ کیا جائے شاید کوئی تدبیر اور سبیل نکل آئے اور تدبیر اور سبیل ایسی نکلی ہے آج تک بھی امت پوری کی پوری اس بات کے اوپر اجمع ہے کیا عرافہ نے مشورہ دیا اس وقت دیت ایک بندے کی دس اونٹ ہوا کرتے تھے مشورہ کیا دیا دس اونٹ اور عبداللہ کے ماں بین فال نکالو جب تک فال عبداللہ کے نام پہ نکلتی رہے اونٹوں کی تداد بڑھا تیرو پھر ایک وقت آئے گا کہ اونٹوں کی تداد کے اوپر فال نکلے گی جتنے اونٹ نکلیں گے اتنے اللہ کی راستے پہ قربان کر دینا تمہارا بیٹا بچ جائے گا یا عرافہ نے مشورہ دیا نبی کریم کے والد کو دس کے ساتھ بیس کے ساتھ تیس کے ساتھ جب بھی فال نکلتی عبداللہ کی نکلتی چلتے چلتے دس اونٹ بناتے گے یہاں تک کہ سو اونٹ کے ساتھ جب فال نکالی تو فال اونٹوں کی نکلائی اس لیے عرب کے اندر اس دن سے ایک انسان کی دیت دس اونٹوں سے کتنی ہوگی سو اونٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر اسی دیت کو جاری و ساری رکھا اس کو منسوخ نہیں کیا آج بھی قتل کی دیت سو اونٹ ہے ہاں کوئی چاہے مقتول والا چاہے تخویف کر دے یہ تو اس کا احسان ہے لیکن دیت پورے کے پورے سو اونٹ اور کب سے ہوئی اس واقعے کے بعد سے ہوئی سو اونٹ کی ہر وہ بچ گیا اب کوئی کھوڑا گیا یہ سارے کا سارا معاملہ بنو جرہم کے حیرن کے دو انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے سونے کے وہ بھی نکل آئے دیگر جو چیزیں انہوں نے دفن کی تھی وہ بھی نکل آئیں یہاں پر بات آئی ہے کبیلہ جرہم کی تو ایک بات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن جدعان آپ نے نام سنا ہوگا عرب کا ایک بہت بڑا سخی ایک بہت مال و دولت والا تونگر آدمی جس کے بارے میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ہم قریشیوں میں عبداللہ بن جدعان بھی تھا اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے غور و فکر کرنا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش مکہ اللہ سے اگائی نہیں تھے وہ صرف بتوں کی پوجہ کرتے تھے اس لیے بت پلستی حرام ہے یہ ایک لمبہ اور طویل موضوع ہے لیکن اللہ کی قسم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن کی آیتیں کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھئے نبی کریم کو اللہ تعالی حجت قیم کرنے کے لئے کیا کہتا ہے قُل لی من الارض و منفی ہے ان قریشیوں سے پوچھئے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے لئے ہے قُل مَرْ رَبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ قُونَ سَاتھ آسمانوں کا رب عرشِ عظیم کا رب کون ہے ان قریشیوں سے پوچھئے یہاں تک بات نہیں ہے بات آئی ہے تو کہہ دیں تو اللہ کی صفات کے قائل بھی تھے کون قوت ہے سامیہ اور باصرہ کا مالک ہے قُل لی من الارض و منفیہا زمین و آسمان کنہا کا کنہا بادشاہ کون ہے قریش مکہ کیا کہیں گے سَيَا كُولُوْنَا لِلَّا قریش مکہ کہیں گے اللہ ہی ہے اختلاف کیا تھا یہ بھی آپ نے سیرت کے اندر سمجھنا اختلاف اصل کیا تھا اختلاف جو تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے عبداللہ ابن جدان کے بارے میں امیہ عیسیٰ نے کہا اتنا اللہ کی بارگاہ میں حرچ کیا کرتا تھا اتنا حرچ کیا کرتا تھا لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا یہ کیا کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپ کو اس کا واقعہ عبداللہ ابن جدان کا لکر آیا بنوجر ہم کے ساتھ آپ کو مختصر بتاتا ہوں اصل میں وہ نہایت گریب آدمی تھا بکریاں چرایا کرتا تھا ایک دن ایک پہاڑ کے غار کے اندر ریسٹ کے لیے دورانے بکریاں چراتے ہوئے بطور ریسٹ کے لیے غار میں گیا وہاں پہ اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی عام درفت پہلے رہی ہے اس نے ان اثرات کا ان نقشوں کا یعنی جو نقشے پا لوگوں کی عام درفت کے ان کا تاقب کیا یہاں تک کہ پتھر کے پاس پہنچا پتھر کو اٹھایا لمبا چھوڑا واقعہ اس کے پیچھے سارا قبیلہ بن جرحم کے جب لوگوں نے ہجرت کی جو پچھرے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا چھوڑ گئے تھے دوہزار برس تک ہانا کعپا کی تولیت ان کے پاس تھی پھر ان کے اوپر دوال آیا یہ سارا سونا چھوڑ گئے ایک اس پہاڑ میں دفن کیا باقی اس زمزم کے کوئے میں تھا اب عبداللہ بن جدان ان کو جب یہ سارا سونا ہیرے جواہرات ملے یہ اہستہ اہستہ اپنے گھر میں منتقل کرتا رہا اور کرتا رہا کرتا رہا سارا منتقل کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس نے یہ راز ابتدان افشانی کیا مجھے ملا انفاق کرنے لگا حرج کرنے لگا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج تک اس دیکھ کو یاد رکھے ہوئے ہوں جو عبداللہ بن جدان نے بنائی تھی وہ اتنی بڑی دیکھ تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں دوب میں ریسٹ کیا کرتا تھا اور اس دیکھ کے اندر وہ کیا کیا کرتا تھا حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا ایک ہزار سوٹ ہر سال حاجیوں کو پہنایا کرتا تھا امی عائشہ نے نبی کریم سے پوچھا اس کا کیا بنے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح وہ اللہ کو مانتا تھا اسی طرح اس کا اقیدہ یہ بھی تھا کہ لات بھی مشکل کشا ہے منات بھی مشکل کشا ہے وہ آگ میں جلے گا جنت میں نہیں جائے گا صرف کو اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے اللہ کو اس طرح ماننا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا یہ مکمل دین ہے یہ عبداللہ بن جدعان جیسا نیک آدمی جو لوگوں کے سامنے اللہ کے راستے میں اتنا حرج کیا کرتا تھا اس کو زبانِ رسالت نے جہنم کی وعید سنائی ہے جنت میں نہیں جائے گا دوسرا اہم واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائی سے قبل جزیرات العرب میں بلکہ پورے عرب میں اور پوری دنیا میں معروف ہوا جس کو آپ ہاتھیوں کا واقعہ فیل کا واقعہ معروف سمجھتے ہیں یہ عبرہہ نامی عبرہہ برہما برہمن یہ با یاد رکھئے بات آئی ہے تریخ کی چونکہ بات ہو رہی ہے اس لیے یہ بات بھی سمجھ لی گئے یہ جتنے الفاظ ہیں یہ کس کا محفظ ہے عبرہیم کا حضرت عبرہیم جد الانبیاء ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ نام ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان تک برہما کا برہمنوں کا یہ سارے کی ساری ابریویشن جدید دور کے جو سکالرز ہیں ڈاکٹر ڈاکرنائک احمد ڈداد وغیرہ انہوں نے کہا یہ بھی عبرہیم کا محفظ ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ حضرت سارہ کو ہمارے ہمسایے میں سری دیوی کہا جاتا ہے حضرت سارہ کے نام کو ابراہمن ابراہیم سے اور سری دیوی حضرت سارہ سے واللہ ہوا علم لیکن یہ جو ابراہ ہے یہ حقیقی اور یقینی طور پر حجاب کے علماء کے نظرین یہ محفظ ہے ابراہیم کے نام کا یہ عیسائی تھا اصلن عیسائی تھا یمن کا بادشاہ بنا بادشاہ بنا تو اس نے ایک کلیسہ بنایا یعنی گرجاگر کلیس نامی وہاں پہ ایک حجازی نے جا کے جس طرح بیت الخلا میں انسان جاتا ہے بیت الحلا کو جیسے استعمال کرتا ہے ایک عربی حجازی نے اس کو ایسے استعمال کیا اس کو غصہ آ گیا اور ویسے بھی اس کی نیت میں یہ بات شامل تھی کہ لوگ میرے گرجے کی طرف متوجہ ہوں عرب کے اور عرب کے لوگ کس کی طرف متوجہ تھے بیت اللہ کی طرف حاج کرتے تھے بیت اللہ کا کرتے تھے تواف چاہے برہنہ کرتے تھے بیت اللہ کا کرتے تھے عزت احترام کرتے تھے قریشیوں کی کرتے تھے یہ سارے عیبوں کے باوجود ان کا قبلہ ان کا دل ہانہ کعبہ کی طرف متوجہ تھا عبرہ نے کیا چاہا میں اس ہانہ کعبہ کو ڈا دوں گا تو یہ لوگ میرے قلیسے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے میرے گرجاگر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ساٹھ ہزار کا لشکر جرار لے کے آیا عربوں میں سے دو بادشاہوں نے عرب کیونکہ ان کو پتا تھا بیت اللہ کو دانے جا رہا ہے مقابلہ کرنے کی کوشش کی شکست کھائی ایک زونفر ایک نفین دونوں نے شکست کھائی یہ تائف کی میدان میں پہنچا وہاں سے ان لوگوں نے کہا ہم تولات کو ماننے والے ہیں آپ کا ہمارا کیا جگڑا آپ نے بیت اللہ گرانا جا کے گرائیں بلکہ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ایک شخص اپنے اندر سے آپ کو دیتے ہیں اس شخص کا نام ابو رغال یہ بات تریخ کے حوالے سے آ رہی ہے اس لیے آپ کو چند جزیات بھی بتاتا جا رہا ہوں ابو رغال نامی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ابراہ کو تائف سے بیت اللہ کی طرف رہنمائی کی اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے عرب اس کی قبر کے اوپر پتھر مالا کرتے تھے اور حضرت عمر نے غیلان نے جب اپنی بیویوں کو طلاق دی یہ بھی ایک لمبا چھوڑا واقعہ ہے دنمی طور پہ آئیے بات تو بتا دیتا ہوں غیلان کی دس بیویاں تھی حضرت عمر نے کہا اب اسلام قبول کر لیا ہے چار رکھ اس نے چار رکھی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اس نے محسوس کر لیا اس نے اپنی چار بیویوں کو طلاق دے کے مال سارا اولاد میں بانٹ دیا حضرت عمر کو پتا چل گیا حضرت عمر نے کہا اس وقت طلاق تو دیتا اگر تُو نے رجوعنا نہ کیا تو میں تیری قبر پہ اس طرح پتھر برسواؤں گا جس طرح ابو رغال کی قبر پہ عرب مارتے یعنی ابو رغال نے جس نے نشاندئی کی کہ بیت اللہ کا راستہ یہ ہے اس کی قبر کے اوپر بھی عرب پتھر مارا کرتے تھے حیر اس کی نشاندئی کے اوپر عبرہ چلا مغمس کے مقام پہ آیا عرب کا مشہور مقام ہے اس دور میں مغمس اور بعد نے یہ کہا کہ یہ مقام کونس ہے منا اور مزدلفہ کے ماں بین لیکن یہ بات صحیح طرح ثابت نہیں ہے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ جب پتھر برسے تھے وہ وادی منا اور مزدلفہ کے ماں بین ہے پتھر ماں پہ بھی برسے تھے لیکن اس کے لشکر کا جو سٹے تھا وہ مغمس نامی علاقے میں تھا اب وہاں پہ یہ بیٹھا اس نے اپنے سرداروں کو ہانا کعبہ کی طرف بیجا کہ جاؤ ان کو اطلاع کرو کہ میں آپ سے لڑنے کے ارادے سے نہیں آیا صرف بیت اللہ کو ڈاؤں گا بیت اللہ کو گراؤں گا اور چلا جاؤں گا اس لیے میرے مقابلے میں مت آنا میرے مقابلے میں مت آنا اور رستے کے اندر ارک ایک مقام آیا وہاں پہ عبد المطلب کے دو سو اونٹ چر رہے تھے یہ جرنیل گیا وہ افسی پہ ان کے اونٹوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اب عبد المطلب کو پتا چلا کہ میرے اونٹوں کے اوپر ابرہا نے قبضہ کر لیا ہے انہوں نے وہ جو نفیل اور ذو نفر پہلے ان کے ساتھ جنگ کے اوپر نکلے تھے ان کو اس نے قیدی بنایا تھا عبد المطلب کو جانتے تھے عبد المطلب ان کے پاس آئے کہا اس سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اس سے میری ملاقات کرائی جائے انہوں نے ان کا تعرف کروایا کہ بڑے شرف والے ہیں بڑی عزت والے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں یہ ہاندان یہ فیملی ایسے ایسے ابرہا نے ملاقات کی اجازت دے دی اب عبد المطلب اتنے باروب شخصیت والے تھے اتنے بلند کامت تھے اتنے خوبصورت اور وجیح تھے جب داہل ہوئے نا ابرہا بے اختیار کھڑا ہو گیا اور ابرہا نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ میں عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت میں بٹھاؤں کیا کیا خود تخت سے اتر آیا اور کلین پہ بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ عبد المطلب کو بٹھا لیا روب میں آ گیا ان کی خوبصورتی ان کے جمال ان کی حالت ان کی شخصیت کو دیکھ کہ ایسا روب میں آیا اپنے تخت سے اتر آیا اور کلین کے اوپر بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا عبد المطلب نے گفتگو کا آگاز کیا کہاں سے کیا کہتے ہیں آپ کہاں میرے دو سو اونٹ آپ کا سردار پکڑ لائے ہیں اور ایک کے مقام پہ چاہ رہے تھے دو سو میرے اونٹ ہیں میں وہ آپ سے واپس مانگنے ہوں عبرہ نے کہاں آپ کا جو روب جو شخصیت کی حیبت دہشت میرے دل میں بیٹھی تھی اب جا رہی ہے میں نے سمجھا تھا آپ وہ بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنے آئیں گے عبد المطلب مسکرانا شروع ہوگے کہاں اس کے بارے میں میں بات نہیں کروں گا وہ تیرا اور اللہ کا ذاتی معامل ہے تیرا اور اللہ کا ذاتی معامل ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہ جانے اور تو جان مجھے میرے مال سے گرد ہے میرے دو سو اونٹ واپس کر اگر کرے گا ہمارے پریسان ہوگا ہم تیرے سے بیسے ہی نہیں لڑنا چاہتے تو نے پہلے جرنل بیجا تھا میں تجھے یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس گھر کے دفاع کے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا اس گھر کی حفاظت وہ کرے گا جس کا گھر ہے اور بیت اللہ کے پاس جا کے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہ اگر تو چاہتا ہے یہ تیرا گھر گر جائے تو تیری مرضی ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا اور مجھے یقین ہے تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرے گا لوگوں کو حکم دیا گاٹیوں اور وادیوں میں چلے جاؤ لشکر آ رہا ہے اب ابراہ نے رستہ صاف دیکھا کہ آگے تھے کوئی لڑنے والا ہی باقی نہیں رہا یہ وہ لمحہ ہے جس وقت اس کے ہاتھی کو اٹھایا گیا یعنی مغمت کے مقام پہ جب اس نے پڑاؤ کر لیا تھا یہاں سے وہ حملہ کرنے کی نیت سے اٹھا ہاتھی اٹھے ہی نہ اس کے سر کے اوپر تھوڑے کیل جو طریقے کار تھا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اٹھتا اس کا موہ یمن کی طرح موڑا جاتا دھوڑنا شروع کر دیتا سب لوگوں کو اس کے لشکریوں کو اس بات کا اندازہ ہوا یہ کوئی خاص معاملہ ہے رسولہ حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوہ جب رک گئی تھی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی اٹھی نا تو لوگوں نے کہا کسوہ آڑ گئی ہے نبی کی اونٹنیوں کے رک گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نئی نئی حاب سہا حاب سلفیل اس کو اس رب نے روکا جس رب نے اس ہاتھی والے کو روکا تھا یہاں پہ لشکریوں کا اندازہ ہوا پھر کیا دیکھا جھونڈا آرہے ہیں پرندوں کے غول در غول ایک کنکری چونچ میں دو کنکریوں پنجوں کے اندر کنکری چنے کے دانے جتنی اور ہے کھنکتی وی کھنکتی کا ذکر ہے کھنکتی ہوئی وہ جس لشکری کے اوپر گرتی وہ گوڑے سمیت مر جاتا تین کنکریوں ہر پرندہ پھینک رہا ہے لوگ مر رہے ہیں جہاں پہ کنکری گر کے ذرہ اڑ رہا ہے وہ ذرہ کسی کو پڑ رہا ہے پور کے اوپر انگلی کے پور کے اوپر وہ ذرہ کنکری کا ذرہ بھی لگ رہا ہے وہ انگلی پگلنا شروع ہو رہی ہے وہ پور گرنا شروع ہو گئے ہیں حتیٰ کہ عبرہ کے اوپر صرف ڈسٹ پارٹیکل جن کو آج کہا جائے گا ڈسٹ پارٹیکل کنکری نہیں گری صرف ان کنکریوں سے جو ڈسٹ اڑی گرد اڑی وہ عبرہ کے اوپر گری اور صحیح روایات کے اندر تریح کی عرب کی حجاز کی تمام روایات کے اندر وہ ڈسٹ اس کے ہاتھوں کو لگی انگلیوں کے پور جھڑ گئے جہاں جہاں سے جڑنا شروع کرتے اگلے دن اگلے لمحے اس سے آگے سے گرتا اس سے آگے سے گرتا دوڑا واپس یمن یمن پہنچتے پہنچتے نہ بازو سلامت نہ پاؤں سلامت نہ تانگ سلامت عربی زبان میں خاص لفظ ہے اگر اس کا اردو ٹرانسلیشن کی جائے تو یہ بنے گا جیسے مرگی کا چودہ نہیں ہوتا پورے جسم میں سے صرف چودے جتنا جسم باقی رہ گیا اور پھر مر گیا اس واقعے کا اثر کیا ہوا پورے حجاز کے اردگرد یہ بات پھیل گئی یہ حبشی عبرہ عیسائی تھا رومیوں میں تو بات جانی تھی ایرانیوں میں بھی پھیلی کہ یہ کونسا ایسا مقدس گر ہے جس کی حفاظت اللہ نے ایسے کی ہے کہ پرندوں کے ذریعے تحسنیس کر دیئے پرندے بیجے گئے ہیں ہدھ حفاظت کی گئی ہے گویا یہ واقعہ پیش حیمہ تھا اس بات کا کہ اس علاقے سے اس جگہ سے اس حطے سے ہندہ مستقبل قریب میں اگر کوئی نبوت کا نام لے وا نبوت کا دائی پیدا ہوگا تو بے جانی ہوگا یہ ایک سیاک و سباک ہے یہ پیش حیمہ ہوتا ہے جب کسی نبی نہیں آنا ہوتا ہے اس قدر شان و عظمت والے جس نے پوری دنیا کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بننا ہے اس کی آمد سے قبل اس طرح کے محیر العقول واقعات اللہ رب العزت نے اس لیے برپا کیے اور یہ بات بھی یاد رکھیے مفسرین نے لکھا وجہ کیا ہوئی کہ قریش مکہ مشرقوں کو اللہ نے فتح دی اللہ نے اصل میں مشرقوں کو فتح نہیں دی وہ تو لڑے ہی نہیں تھے اللہ نے اپنے گھر کی افادت کی کہ کہیں عیسائی اس کے اوپر قبضہ کر کے یا اس کو توڑ کے مستقبل میں بھی تاکہ آمد کلیم نہ کر سکیں کہ یہ ہماری مقدس مقام ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے خاص ہو جائے اس کی اور بھی حکمت ہے اور انشاءاللہ اس کے آنے والے بعد میں آنے والے واقعات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق کی نائز اللہ رب العزت جو سمجھنے کی اللہ نعمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالینا من یهده اللہ فلا مذللا ومن یذللہ فلا حدیل واشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدو ورسول اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشر الامور مہدساتوها وکل مہدسات بدع وکل بدات دلال وکل دلالت فی النار موزہ سامین اگرامی قدر گدشتہ ہفتے آپ کے سامنے ایک نہائیت افسوسناک اور اندوہناک واقعہ پیش آیا ناروے کے اندر آپ سب کے علم میں یہ بات ہوگی بقاعدہ ایک ایونٹ اورگنائز کیا گیا کہ اس میں مسلمانوں کی مقدس کتاب کو جلانا ہے اللہ رب العزت نے جس طرح چودہ سو سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت تعید اور نصرت کے لیے حضرت عمر کا اسلام اس امت کے اندر داہل کیا اسی طرح عمر الیاس نامی ایک شخص نے اس ایونٹ کو خراب ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں قرآن کی حرمت کے لیے اس نے اپنے جسم کو جو اس کے اندر صلاحیت مجود تھی روکنے کی کوشش کی زبان سے روکنا یہ بھی ایمان کا درجہ لیکن ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے ہاتھ سے روکنا وہ ہاتھ سے اپنی جو بھی اس کی صلاحیت مجود تھی اس میں قدہ اس نے روکا میرے بھائیو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور مغرب کو اور تمام سیکولر اناثر کو لبرل مافیاز کو ازادی زہار کا جیلی نعرہ بلند کرنے والوں کو ایک بات مجھے اور آپ کو سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے آپ نے اور میں نے یہ مقدمہ مغرب کو آپ سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں آپ اپنی صلاحیتوں کے مطابق ایک مقدمہ سمجھائیے ان کو کتنی عام فہم بات ہے آسان فہم بات ہے کہ مغرب نے توہین نے عدالت کا قانون بنایا ہوا ہے کہ نہیں مغرب نے توہین نے عدالت عدالت کیا چیز ہے اس کی توہین کا قانون مغرب نے بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا بنایا ہوا ہے حد کے عزت حد کے عزت کسی انسان کی دیفمیشن کا قانون مغرب نے بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے ساتھ کوئی بندہ غداری کرے اس کا قانون پوری دنیا میں مجود ہے کہ نہیں مجود ہے فوج کے حلاف پاکستان سے لے کر امریکہ تک کوئی حردہ سرائی کرے غداری کا مقدمہ مجود ہے کہ نہیں یہ سارے قوانین حد کے عزت کے توہین عدالت کے ملک سے غداری کے فوج کی غداری کے مجود ہیں مجھے ایک بات بتلائیے کہاں پہ آپ ازادی اظہار کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ حد کے عزت کی بات کرتے ہیں آپ کے اپنے رویوں میں منافقت ہے یا تو آپ توہین عدالت کا اور حد کے عزت کا قانون ہتم کرے اپنے ملکوں سے بھی آپ نے اپنے ایک عام جج اور عدالت کے لیے توہین کا قانون بنایا ہوا ہے ایک عام انسان کی توہین کا قانون مجود ہے تو بتائیے ایک عرب پچاس کروڑ کی ایک عبادی ہے میں یہ نہیں کہتا مغرب سے میں یہ کہتا ہوں آپ کے نزدیک جو بھی ہے ایک عرب پچاس کروڑ لوگوں کا ایک بلیف اور عقیدہ ہے جس کے نزدیک جن کے نزدیک یہ کتاب کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ہے اگر بات آئی ہے تو یہ بھی سننی دیئے اللہ کی قسم اہدنامہ قدیم میں بھی اور اہدنامہ جدید میں بھی یہ آیتِ تحریف کے باوجود مجود ہیں کہ موسیٰ کے بھائیوں میں سے بتائیے کون یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ایسا رسول آنے والا یہ اہدنامہ جدید اور قدیم میں ابراہیم کے بیٹے کا نام اسماعیل تک مجود ہے پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا تھا نابت اور قدار کا نام اسماعیل کی اولاد میں سے بھی مجود ہے تحریفات کے باوجود اور آیتیں کیا مجود ہیں اہدنامہ قدیم اور جدید دونوں میں آیت مجود ہے کیا وہ نبی ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت کا کلام اس کے مو سے ادا ہوگا آپ کی بائبل آپ کی طرات کے اندر یہ باتیں مجود ہیں اور دوسری اہدنامہ جدید کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے وہ نبی صرف وہ بات کرے گا جس کا حکم اس کو اللہ دے گا یعنی وما ینتی قوان الحوا انہو اللہ وہی یوہ بولے گا انہی جب بھی بولے گا وہی کتابیں بولے گا بالفرد آپ ان آیتوں کا اطلاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں کرتے ماننیا کیا کسی مسلمان نے کبھی زندگی میں بائبل کی توہین کی ہے یا بائبل کو جلانے کی کوشش کی ہے کیا کبھی ترات کو جلانے کی کوشش کی یا مجھے ایک بات بتلائیے آپ کا ضمیر کہاں پہ گیا کہاں پہ ہیٹ سپیچ ایک عرب پچاس کروڑ مسلمانوں کے دل چھننی ہو جائیں غم میں مفتن ہو جائیں فرسٹریٹڈ ہو جائیں ایجیٹیشن پہ اتر آئیں آپ کی کہاں پہ گئی ہیٹ سپیچ آپ تو بیسے قادیانیوں جتنے چھوٹے طبقے کے لیے چھوٹے چھوٹے طبقات کے لیے آپ آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کی دل ازاری نہیں ہونی چاہیے یہ سٹینڈرز آپ کے منافقان ہیں دل ازاری آپ ایک عرب پچاس کروڑ انسانوں کے عقیدے کی ایسی دل ازاری کر رہے ہیں کہ ان کی جو مقدس کتاب ہے اور مقدس کتاب کس انداز میں ایک ہے بائبل ایک عطرات آپ بھی اس کو یہ مانتے ہیں کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ اللہ کا کلام ہے میں کہتا ہوں اللہ کا کلام نہ بھی ہو آپ بتلائیے حقیقی معنوں میں اللہ اور گارڈ اللہ کو تو مانتے ہیں نا مغرب کی اکثریت جو مذہب پسند ہے وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے عیسائیوں میں خدا کا تصور ہے کہ نہیں ایک سکھ کی کتاب ہو اس کے اندر راب لکھا ہو اللہ لکھا ہو اور مسلمان اس راب اور اللہ کی توہین کی نیت سے کسی سکھ کی کتاب کسی کانیہ نہیں کی کتاب بھی اگر جلائے گا تو قابلِ گرفت ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے آپ کے نام محمد کے نام اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زیادہ عیسیٰ کا نام موجود ہے تعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے عقیدے اور بلیف کے لحاظ سے بھی گستاہی کے مرتقب ہیں کیوں؟ اس میں موسیٰ کا نام موجود ہے اس میں عیسیٰ کا نام موجود ہے اس میں عبراہیم کا نام موجود ہے بتائیے توہین کی نیت سے جو بندہ یہ کتاب جلائے گا کیا آپ کے انبیاء ان کا نام اس کتاب میں نہیں ہے؟ آپ کو کس نے مغالتے میں ڈال دیا؟ یہ آپ ویسے پیس امن اور اس طرح کے جلی نعرے اور جھوٹے نعرے بلند کرتے ہیں انسانیت انسانیت کی سب سے زیادہ توہین مغرب نے کی ہے اللہ کی قسم انسانیت کو بھی اگر عابِ حیات دیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جنہوں نے کہا کسی گورے کو کسی کالے پہ اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کسی عربی کو کسی عجبی پہ کسی عجبی کو کسی عربی کے اوپر بتائیے آپ تو اس بیسویں صدی کے اندر سب جانتے ہیں آپ عورت کو پراپٹی آپ عورت کو پراپٹی سمجھتے تھے آپ عورت کو پڑھنے کا حاک نہیں تھے دیتے آپ عورت کو ووڈ کا ڈالنے کا حاک نہیں تھے دیتے آپ کالوں کو اپنی یونیورسٹیوں میں دہل لیتے دینے ہونے دیتے آپ انسانیت کے چیمپئن ہیں جن کے نزدیک جو کالا رنگ ہے اس کو ووڈ کا حاک نہیں تھا جو کالا رنگ ہے اس کو پڑھا ہی کا حاک نہیں تھا آپ نے انسانیت کا درست دین ہے انسانیت تو یہ ہے کہ عدرت عمر نے کہا تھا اللہ کی قسم ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا بلال بھی سردار ہیں چاہے حبشاک یہ ہے چاہے کالے ہیں اور امی عائشہ آپ نے عورت کو تعلیم کا حق بیسویں صدی کے اندر آکے دیا ہماری امامی عائشہ چودہ سو سال قبل صحابہ کو پڑھا آ رہی ہیں پڑھنی رہی ہیں صحابہ کو لیکچر دے رہی ہیں آپ نے اور میں نے اسلام کا صحیح چہرہ اسلام کا وہ چہرہ اسلام کے وہ قوانین مغرب اور یورپ کے سامنے پیش کرنے ہیں جو ریسیدم اب آپ کو ریسیدم کا پتا چال گیا آپ کو بیسویں صدی میں پتا لگا مسلمانوں کو چودہ سو سال قبل پتا تھا آپ کو عورت کے حق آج پتا لگے مسلمانوں کو چودہ سو سال قبل پتا تھے آپ دیڑھ عرب انسانوں کے دلوں کے اوپر چھوڑی کو چلائے اور آپ چاہتے ہیں امن ہو جائے امن اس طرح نہیں ہوگا امن ایک دوسرے کے عقیدے کے میں یہ نہیں کہتا میں آپ کے سامنے یہ بات تک کیا چکا ہوں سکھوں کی کتاب ہو قادیانیوں کی کتاب ہو ان کے اندر مقدس نام مجود ہو ان کو نہیں جلانا چاہیے آپ ابراہیم موسیٰ عیسیٰ جتنے انبیاء کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں قرآن پاک میں ان سب کے نام مجود ہیں آپ ایسی کتاب کو جلاتے ہیں اور اس کو پرموٹ کرتے ہیں اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرم